محمد اللہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اوز خضرت دو قبیلت ان میں ایک سو بیٹ سال سے رڑائی جاری تھی آپ کی وجہ سے اللہ نے ان میں صلاح کرا دی بھائی بھائی بن ایک دفعہ ایک شخص اوز میں سے سالوہ اور دوسرے اسد بن زرارہ اور خضرت سے یہ دو واپس میں مل کر پرانی باتیں یاد کرنے لکھے اوز والا کہنے لگا ہمارے اندر خزائمہ ہیں ایک صحابی جن کی ایک کی شہادت دو مردوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی ان کی فضیلت ہم میں یہ خزائمہ ہوئی اور ہم میں ہنزلہ رضی اللہ عنہ ہوئے جن کو فرشتوں نے غسل دیا شہادت ہو گئی غسل کی حاجت تھی اسی حال میں جہاد شروع کر دیا شہید ہو گئے کیونکہ غسل سا اس لئے فرشتوں نے ان کو غسل دیا غسیل ملائک یہ ہماری فضیلت ہمارے اندر ایسا شخص ہو جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہمارے اندر آسم ہوئے جب ان کو صولی پہ لٹکایا گیا ان کی لاش کی حفاظت کے لیے اللہ نے مکھیاں بھیل دیں کافر اس سے ڈر کے دھوڑ گئے ان کی لاش کی بھی حفاظت کی شہد کی مکھیاں ان سے حفاظت کی ہمیں سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کی موت پہ عرش بھی ہل گیا عرش بھی جھوم اٹھا اور جن کے فیصلے پہ بنو قریضہ کے بارے میں جو انہوں نے فیصلہ کیا اللہ نے اس کی تائید کی ایسا فیصلہ ہم میں ایسے ایسے ہمارے ہم میں شخص قصر فدیلت والے ہم بہتر ہیں تم قصر خضرت پرانی چیزیں آگئے پھر تو خضرت والے کہنے لگے ہم میں چار ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا کتابی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں چار مقرر کیے عبی بن قاب معاذ بن جبل زید بن ثابت ابو زید انہوں نے قرآن یہ ہمیشہ قرآن پڑھا جائے گا کہ ہم میں ایسے چار قاری ایسے ہوئے ان کا ایسا کارنامہ ہے رہتی دنیا تک قیامت تک لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی قرآن سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو انہوں نے جمع کیا مختلف جگہوں سے سینوں سے کاؤزوں سے چمبروں سے ہڈریوں سے کتابی شکل میں ہمارے لیے جمع کریں اور ہم میں سعید بن عبادہ رئیس ہیں جو خطیب ہیں امسار کے اتنی بڑی شخصیت ہے ہم بہتر ہیں آپس میں شعر بھی پڑھنے لگ گئے جاہلیت کے اور کارنامہ ایسے بیان کر کے تو بات اونچی ہو گئی عوض اور خضرز کے دوسرے حاضمی بھی آگئے اثرہ لے کر ایک دوسرے پہ حملہ کرنے لے آپ سب تلیم کو خبر ہوئی صحابہ کو خبر ہوئی فوراں پہنچ گئے ان میں صلح کر رہی یہ عیدیں اتر ہیں یا ایوالذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو طرف ایمان ہی کافی نہیں ہے اللہ سے آگے درنا بھی ہے یہ نہیں کلمہ پڑھ لی ہے بس کافی اے ایمان والو اللہ نے کیسے پیارے خطاب سے فرمائے اے ایمان والو ایسے بھی قابو کرنا اپنے چاہوتوں پہ بھی قابو کرنا ہر چیز پہ قابو کرنا جاہلیت کو چھوڑنا کلمہ جو پڑھا اب اسلام میں آگیا ہے تو ساری جنہیں اپنا اتقو اللہ حق تقابی مدلل متقین متقین سے یہ ساری کتاب جی ہے یہ تقوی سکھا رہی ہے یہ سارا اتقو اللہ حق تقابی جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈرو تقوی کا مطلب بچنا اور بچانا بھی ہوتا ہے ڈرنے ڈرنے بھی جہاں اللہ کا نام آجے تو ڈرنے جہاں نار کا نام آجے عذاب کا نام آجے وہ ہم بچنا واتقو النار آگ سے بچو واتقو اللہ اللہ سے ڈرو واتقو اللہ حق کا دقا بھی تو بعضیں کہتے ہیں کہ یہ مومن تو ڈرنسا ہی ہے اللہ سے اس کو حق یہ کیوں کہا تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی کی حد کوئی نہیں ہر حد سے آگے بھی تقوی آگے بڑھو جتنا تقوی اسی بھی قناعت نہ کرو آگے بڑھتے جو رضانہ اللہ کے اور زیادہ قریب آتے جو اللہ سے اور ڈرٹے رہو یا اس پہ استقامت ہے اگر بہت ہی متقی ہے اس پہ استقامت بھی اللہ سے مانگ رہی ہے آدمی کا کوئی پتہ نہیں مصد 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 استقامت ہے ایک بزرک کہتے ہیں لا معین الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی مددگار نہیں یعانت کرنے والا کوئی نہیں لا دلیل الا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ 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 بڑھ کر کوئی رہبر نہیں لا زادہ الا تقوی تقوی سے بڑھ کر کوئی توشہ نہیں ہے آمال تو آدمی سارے آمال بھی آمال بھی یہاں چھوڑ کے چلا جب ہے ایمان اور تقوی ساتھ جب ایمان ساتھ عمل کسے کہتے ہیں جو رضانہ کیا جائے مداومت کی جائے استقامت اختیار کی جائے اس کو عمل کہتے ہیں دکاندار اسے کہتے ہیں جو رضانہ دکان کھول سا یعنی ہفتے بعد کھول لی جمعہ کے دن کھول لی یہ کوئی عمل نہیں جو بھی کام کرنا ہے سبر کے ساتھ کرو استقامت کے ساتھ کرو پھر فیدہ ہے رضانہ ذکر کرو رضانہ تلاوت کرو رضانہ علم حاصل کرو رضانہ اپنی ترقی کا سوچو تقوی میں آگے بڑھنے کی سوچو علم میں آگے بڑھنے کی سوچو اخلاق میں آگے بڑھنے کا سوچو نماز میں خشو خضو آگے بڑھنے کا سوچو تو پھر ترقی ہوتی تو اللہ سے جیسے جلنے کا حق ہے ویسا ڈرو یا تم میں جتنی طاقت ہے جتنی تم میں طاقت ہے بھرپور انداز سے ڈرنے کی کوش ڈھیلہ ڈالہ نہیں ڈھیلے ڈالہ نہیں ہیں دنیا میں تو بڑے جست اور چلاک بنتے ہیں بڑی تندہی سے کام کرتے ہیں آلہ پوزیشن حاصل کرنے کے لئے آلہ مرتبہ حاصل کرنے کے لئے تو یہاں ایسے نہیں اتقو اللہ حق تو تقوی کے بال کہتے ہیں یہ ہے الاتقاو عن شرق پہلا درزہ شرق سے بتنا وال اتقاو من المعافی ثم اتقاو من المعافی گناہوں سے بتنا پھر الاتقاو عن شبہ شبہ وعنی مشتبی چیزوں سے بھی بتنا مشتبی چیزوں کے بھی پاس نہیں بتنا جائد ہے نجائد ہے ان کو بھی چھوڑ آف صلی اللہ کی ایک مشہور حدیث ہے نومان بن بشیر روایت کرتے ہیں رضی اللہ الحلال بی والحرام بی حلال بھی حرام بھی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح خوب کھول کھول کے بیان کرتے ہیں قرآن نے آدیس ان میں بعضی چیزیں مشتبے ہیں اکثر لوگوں کو ان کا علم نہیں محلوم ہی نہیں کرتے کوشش نہیں دنیا کا چھوٹا چھوٹا علم حاصل کرنے کوشش کرتے لیکن ان کو مشتبے تھی کرونا سے کیسے بجھنا ہے سارے کوشش کرتے میں کیسے بجھ جا اس کا علم حاصل کرتے اس سے بجھنے کا طریقہ معلوم کرتے مشتبے جگہ پہ بھی نہیں جاتے مریض کے پاس بھی نہیں جاتے اس کے جنازے میں بھی نہیں جاتے اس کو غسل بھی نہیں جاتے یہ تو جانتے ہیں سارے لیکن یہ مشتبے چیزیں جو ان سے ان کو کوئی نہیں اکثر لوگ نہیں دانتے لا یعلم نا کثیر من الناس دو مشتبے چیزوں سے بھی بتا اس نے اپنے دین کو بھی بتا لیا اپنی عبرو کو بھی بتا لیا اور جو مشتبے چیزوں میں پڑ گیا جو مشتبے چیزوں میں پڑ گیا تو حرام میں بھی تر کر رائی چرواہے کی طرح جو اپنی بکریہ چرا رہا ہے کسی کے کھیت کے پاس اور ان کو پیچھے نہیں کرتا اگر ان سے غافل ہو جائے گا تو وہ دوسرے کے کھیت میں چلی جائیں گے جو اس کے لئے جہد نہیں اس لئے قرید تلکہ حدود اللہ فلا بقرب ہوا یہ اللہ کی حدود ہیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ فلا تعتدوا ان کو کراس بھی نہ کرو تو جو شبہات مشتوے تھی تمہیں پڑھ گیا حرام میں بھی پڑھ جائے گا ہر بادشاہ کی تراغ گائیں ہوتی ہیں اللہ کی تراغ گائیں حرام تھی ہیں ان سے بچوں فرمایا جسم میں ایک گوشت کا لوٹ رہے جب وہ صحیح ہوتا ہے سارا جسم سے ہوتا ہے جب وہ خراب ہو جاتا ہے سارا جسم خراب یہ دل ہے تقوی دل میں ہوتا ہے دل میں تقوی ہوتا ہے امام ابو داود رحمت اللہ رہے حدیث کے محدث ابو داود شریف لکھی کہتے ہیں پانچ لاک حدیث میں مختلف اساتح حضر سے حاصل ایک حدیث کے لئے کتنا لمبا سفر کرتے تھی پانچ لاک حدیث جمعہ کی ان میں سے ایک ہزار چھ سو حدیث اپنی کتاب ابو داود میں جو سب سے نے اس میں لکھا ان میں سے چار حدیث کو میں دیکھا کہ ان میں دین اور دنیا اور دین کا سارا خلاصہ ہے میں نے اپنے لئے جل لیا امال کا دار مدار دنیت ایک حدیث من حسن اسلام المری ترکو مالا یعنی لا یعنی چیزوں کو چھوڑنا یہ اسلام کا حسن ہے رام حسن 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 لا یعنی بات مکو لا یعنی مشغلوں کو چھوڑ لا یکون المؤمن حد رضی لیا خی ما یرزان نفس مومن اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر اخلا کیسے ہو نیت ایسی لا یعنی چیزوں سے اتنا پریز اور چوتھی چیز الحلال وبین والحرام یہ حدیث مشتبے چیزوں سے بھی بچ رضانہ دیکھ ہم تقوی میں کتنا آگے پڑھیں یہ فخر کی بات نہیں ہمارا خاندان اس میں اتنے بذرق ہو گئے ہمارے خاندان میں اتنے ہو گئے ہمارے اباو ادعات ایسے تھے اپنا تقوی یہ پوچھا جائے گا تم کتنا مت تقی تھے خاندان میں فخر نہ کرو اپنے اندر تقوی پیدا کتنا آگے بڑھیں کتنا ڈرتے رہے قرآن پہ کتنا عمل کرتے رہے دین پہ کتنا عمل کرتے رہے شرق سے کتنا بجتے رہے گناہوں سے کتنا بجتے رہے اپنا فکر کرو کیونکہ ہر چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے پانی کا خزانہ سمندر سمندر سے بادل بادل سے پھر ساری دنیا خزانہ روشنی کا خزانہ سورج عزت کا خزانہ اللہ اللہ کے رسول کے پاس ان کی پیروی میں عزت ملے گی خاندانوں سے عزت نہیں ملتی یہ فانی ہے لوٹے میں پانی گھڑے میں پانی مٹکے میں پانی اس کا تعلق مرکز سے نہیں ہے اس لئے یہ ختم ہو جاتا ہے نلکے سے اس کا تعلق ہے پانی کے ساتھ جوور کا تعلق پانی کے ساتھ نہر کا تعلق پانی کے ساتھ دریا کا تعلق سمندر کے ساتھ پانی کے ساتھ ان کا باقی رہتا ہے پانی تو عزت اللہ کے مرکز اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق رکھو آپ کی تعلیمات پھر تمہیں عزت لگی وللہ لعزت ولرسول وللمومنین تو اللہ مئت ساتھ لکھر نکی توفیل ساتھ الحمد للہ رب العالم بالسلاة بالسلام ربنا آتینا في الدنيا حسنہ بالآخرت حسنہ وقینا ذا باللہ ودخلنا الجنة مع المرار هذه اللہ معلمنا بما انفعنا وانفعنا بما علمتنا اللہ مئنا نسلق الهدى والتقا والعفاف والغنى سلال اللہ تعالی خیل خیل خیل